بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزیہ دواخانہ کے معزیز ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ حضرات دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے دوستو آج سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں ہم پر اللہ تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہونے والی ہیں ایک بابرکت مہینہ جس کی فضیلت اتنی ہے کہ میں اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے اور روزہ دار کے موں کی جو بو ہوتی ہے سارے دن بوکھا رینے سے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے نایاب ہے اور روزہ ضرور رکھیں روزہ رکھنے سے جسم کے یہ سائنسی تحقیق بھی ہے روزہ رکھنے سے جو سارا دن بوکھا پیاسا انسان رہتا ہے اللہ کے لیے اس سے جو جسم میں کینسر کے جراسیم ہوتے ہیں اور کینسر ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں یہ دوسری بحث ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کیا پڑھنا چاہیے رحمت کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے بہا برستی ہیں اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین اور بدعا کی تھی جبرائیل امین نے علیہ السلام تو پہلے عشرے کے اندر کیا پڑھنا چاہیے رحمت کا عشرہ ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو سامنے دعا نظر آ رہی ہے رب غفر ورحم وانت خیر الرحیمین یہ دعا پہلے عشرے کی ہے یہ دعا پہلے عشرے میں پہلے دس دن جو رمضان کے ہیں اس میں کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ تمام رحمتیں اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا